یہ کہانی ہے سال 1954 کی جبکہ سمارٹ ریس آدمی ٹوکیوں کے ہونڈا ائرپورٹ پہنستا ہے وہ بھی واقعی آتیلوں کی طرح ہی کسٹم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سب کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھنے کے بعد وہاں موجود ہر ایک ادھیکاری حیران رہ گیا کسٹم پر پہنچ کر وہاں موجود ادھیکاریوں نے اس شخص سے پوستاز شروع کر دی پوچھا جانے پر اس آدمی نے بتایا کہ وہ ٹورٹ نام کے دیش سے ہے ایسے کسی دیش کا نام ادھیکاریوں نے پہلے نہیں سنا تھا جس کے بعد انہوں نے میپ منگوایا اور دیش کھوجنا شروع کر دیا کچھ دیر دیکھنے کے بعد انہیں ٹورٹ نام کا کوئی دیش نہیں دکھا جس کے بعد اس رہ سمائے آدمی نے بتایا کہ وہ پہلے بھی تین بار جاپان آ چکا ہے اس کے بعد سن کر ادھیکاریوں کو وشواست نہیں ہوا اتنا ہونے کے بعد ادھیکاریوں نے اس آدمی کو میپ تھما دیا اور اسے اپنا دیش ڈھونڈ کر بتانے کو کہا اس کے ترنتھی فرانس اور اسپین کی سیمہ پر بسے انڈورا ریاست کے قبضے والے علاقے کی اور اشارہ کیا اس آدمی نے وہاں موجود ادھیکاریوں کو سوچنا دیتے ہوئے بتایا کہ اس کا دیش ٹورٹ لگ بھگ ایک ہزار سالوں سے استطبع میں ہے لیکن وہ تھوڑا حیران بھی تھا یہ سوچ کر کہ جس دیش کا وہ رہنے والا ہے اس کا نام دنیا کے نقشے پر الگ کیوں ہیں اس شخص کے بات کرنے کے طریقے سے لگ رہا تھا کہ وہ فرنچ ہے حالانکہ وہ جاپانی اور کئی انہیں دیشوں کی بھاشا بھی جانتا تھا اپنے دیش کو لے کر اتنی جانکاری دینے کے باوجود بھی ادھیکاریوں کو وشواس نہیں ہوا اور ان کے بیچ کافے دیر تک بحث چلتی رہی نہیں ادھیکاری اس شخص کی بات ماننے کو تیار تھی اور نہیں وہ شخص ان کے سامنے جھکنے کو تیار تھا ویسے تو اس آدمی کا پاسپورٹ اصلی لگ رہا تھا لیکن جس ٹورٹ نام کے دیش کی طرف سے وہ جاری کیا گیا تھا اس نام کا تو کوئی دیش اصل میں تھا ہی نہیں اس آدمی نے ادھیکاریوں کو خود پر بھروسہ دلانے کی کافی کوشش کی جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس نے اس کمپنی کا نام بھی بتایا ساتھے میسٹری مین نے اس ہوتل کا نام بھی بتایا جس میں وہ رکا تھا آگے کی جانت جاری رکھتے ہوئے جب ادھیکاریوں نے پوچھتا آج کرنی شروع کی تو پتا چلا کہ جس کمپنی کے بارے میں اس نے بتایا ہے ایسی کوئی کمپنی ٹوکیو شہر میں ہے ہی نہیں اور جس ہوتل کے بارے میں اس نے بتایا ہے وہ ہوتل تو ہے لیکن اس میں ٹورٹ نام کے دیش سے آئے کسی شخص کی کوئی بوکنگ نہیں ہے حالانکہ اس آدمی کے پاس کئی الگ لگ دیشوں کی مدرائیں تھیں جس سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی بیاپاری ہے لیکن ادھیکاری کسی طرح کا چانس نہیں لینا چاہتے تھے اتنا سب ہونے کے بعد انہوں نے اس رہا سمیں شخص کو آگے کی پوستاش کے لیے حراست میں لینے کا فیصلہ کیا ادھیکاریوں کو اس ویکتے پر شک تھا کہ یہ کوئی اپرادی ہے جو ہمیں گمراہ کر کے اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے میسٹری مین کا سارا نیجی سامان اور سبھی سرکاری دستاویز ضبط کر لیا گیا اور اسے پاس کہی ایک ہوتل میں کچھ دنوں تک رکھا گیا ان کے رکھوالی کے لیے دروازے کے باہر گارڈز تینات کیا گیا جس کمرے میں اس شخص کو رکھا گیا تھا اس میں گھسنے اور باہر نکلنے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا لیکن سب کو آشرے تب ہوا جب اگلی صبح وہ ویکتی وہاں سے فرار ہو چکا تھا اتنا ہی نہیں اس کے سارے دستاویز بھی وہاں سے غائب ہو گئے تھے ادھیکاریوں نے ایسے کسی کو غائب ہوتے پہلے نہیں دیکھا تھا ان کا کہنا تھا کہ کوئی ویکتی ایک بہو منزلہ عمارت کے ایسے کمرے سے کیسے غائب ہو سکتا ہے جہاں بالکنی تک نہیں ہے غائب ہونے کی خبر ملتے ہی اس کی کھوجبین شروع ہو گئی لیکن کوئی سفلتہ نہیں مل سکی ٹورٹ کے آدمی کی کہانی میں کئی ایسے تتو ہیں جن کے وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں کچھ جگیاسو لوگ اس نشکرس پر پہنچے ہیں کہ وہ آدمی کسی دوسرے آیام یعنی پیرل یونیورس سے آیا تھا جس کا پہلا تتو تو ٹورٹ کا دیشی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سامان تر برمان میں ٹورٹ واسطب میں موجود تھا اور ویکتی سچ بول لہا تھا اس کے غائب ہونے کے کارن اکثر یا مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے برمان میں واپس چلا گیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا وہ شخص سچ بول لہا تھا یا وہ دیش سچ میں ہے یا کبھی رہا ہوگا آپ اپنی بھی جگیاسہ ہمیں ضرور بتائیں ہمارے کمیٹ باکس میں اور ایسے ہی خبروں کے لئے دیکھتے رہیں سہارا سمے کا سمے ڈیجیٹل موسیقی موسیقی